اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ نے سینٹری ورکرز کو مین ہالس اور خدرناک مقامات پر صفائی کے لیے حفاظتی اور کام کرنے کے لیے درکار آلہ کی ادم فراہمی پر جواب طلب کر لیا پیر کو عدالت آلیہ جسٹس سمند رفت ادیاز نے مطلقہ آداروں سے جواب طلب کر لیا عدالت آلیہ نے وزارت انسان حقوق مذہبی امور قانون و انصاف اور آئی پی سی کو جواب جمع کرانے کے حوالے سے نوٹیس جاری کر دیا ہے سینٹر فور رال آف لاؤ اور پاکستان یونائٹی کرسن فرنٹ کے جانب سے دائر ایڈ پیٹیشن میں محمد ماجد پشیر ایڈوکیٹ نے موقف اکتیار کیا ہے سینٹیشن کے شعبہ میں کام کرنے والے مسیحی ملازمین کو مین ہالز اور دیگر خطرناک مقامات کی صفائی کے لیے حفاظتی اور کام کرنے کے لیے آلات فراہم نہیں کیے جاتے جس کے وجہ سے خطرناک اور زہری گیسز کے باعث بعض اوقات سینٹری ورکرز کے اموات بھی ہوتی ہیں مزید کہا گیا ہے کہ عملہ صفائی کو حفاظتی اور کام کرنے کے آلات کی ادم فراہمی نہ صرف آئین پاکستان کے آٹیکل نو کی خلاف فرصی ہے بلکہ آئی ل او سمیت دیگر متدد بین القوامی اداروں نے بھی گندے نالوں اور مین ہالز وغیرہ کے ہاتھ سے صفائی پر پابندی آئیت کر رکھی ہے ریٹ پیٹیشن کی ابتدائی سمات کے بعد عدالت نے مطلقہ اداروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے